اپنی پارٹی سربرالتہ بخاریون پونچ منڈی دور ونن مرکزی سرکار سپیز باہن بیزی ترہویں جبکشیر مزگسن جلد انتخاب کرنی ہے اسلام علیکم ناظرین کوشر خبر نام حدث بزہور لولایوی تینیس خدمت اسمز حیزر تپیش خبرنز تفصیل سبک حضر حالا جمع کشمیر تا ڈی پی ای پی پارٹی سربرا غلامن بی آزاد سین طرف آواز شمالی کشیر زل بنپور کو دور کرنی یا دوران تیمو بنپورس اندر اکیس اوامی اجتماع خطاب کر آتموکس پڑی جلسس اندر لکنز اخ خاص تعداد موجود است درچه غلامن بی آزاد سین طرف ون نامد زی یتی یستی ترقیتی کمش نظر گسان سچمین اس دور حکومتس اندر کرنی آماز تو محمد زیر یستی درجه واپسے حوال روائز پارٹی حضر جدو جہد جہری تیدوائی ڈی پی ای پی پارٹی جمع کشیر اندر اقتدار سمز آئی نوکنی مفت بجلی فراہم کرنا نہیں میں نے کئی چیزوں میں دیکھا جیسے جیسے یہ ریت کا ہے جیسے پتھر کا وہ حال جو کشمیر کے ساتھ ہے وہ جمع والوں کا بھی ہے جو میں ایک لاکھ لگتا تھا اب دس لاکھ لگتے ہیں ریت ریت ہی ہمارے جو پتھر تھے وہ سب باہر والے جا رہے ہیں اور نہ ہم کو ٹھیکہ دیا جاتا نہ ہم کو ٹریکٹر لگانے دیا جاتا نہ ہم کو ٹرکٹ لگانے دیا جاتا نہ ہمارا مزدور لگانے جاتا ہے جیسے جب آرمی پر حملہ ہوتا ہے یا سیولین پر حملہ ہوتا ہے پوچھتاچ تو ہوتی ہے اس کو ہمیں ہندو اور مسلمان میں مانڈنا نہیں چاہیے میں کئی دفعہ کہہ سکتا ہوں یا تو پارلمنٹ لاسکتی ہے اور یا سپریم کو لیکن پارلمنٹ یا تو مہدی قومنٹ لائے گی یا ہم لوگ کو جب بھی مجورٹی آئے گی باقی نان بی جی پی پارٹیاں ہیں تو تب آئے گی یا سپریم کوڈ فیصلہ جی ٹوئنٹی میں ایک تو پولٹیکل پارٹ ہے دوسرا ایکنومک پارٹ ہے ہمیں ہر چیز کو جو گورنمنٹ آف انڈیا نہیں کہیں ہم ہر چیز کو اچھے کو بھی گالیاں نہیں دینی چاہیے ہمیں تمیز سمجھنی چاہیے اچھے اور بہتا ہوں جو جی ٹوئنٹی ہوگی وہ جس میں سب راشپتی ہوں گے پرائمس ہوں گے وہ سپٹمبر کے وقت میں دلی ہوگی لیکن جی ٹوئنٹی کا مرکنگ گروپ یکاچھے باہوں لائکزی پت میں دو آئی جی سی سی آئی انتخاب منقد کرنے یا تمز ارون گپتا دوئی میں فیر صدر منتخب کرنے آو حلو بردری تقریب دوران آو جی سی سی آئی صدر ارون گپتا سن طرف ون نزی سکر کاروبارن ہندی مسئلہ انزراونیج کوشش کاروبارن ہندی مشکل دور سب دین پتیموش آت موکس پیٹ ووڈ دنوالن ہنتی شکریہ ادا کرمود موکس پیٹ ووڈ دنوالن ہنتی اپنے میمبرز کو وہ ہی ہمیں باپس لٹائے جاتا ہے تب ہی اتحاس جو ہے وہ بدلتا ہے آج جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پانچ آفیس پیرر ان کو ریپیٹ کیا ہے ہمارے میمبرز نے ان کو اتنا پیار دیا ہے آخر کہیں نہ کہیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے میمبرز کے پرتی جنتا کے پرتی سماج کے پرتی وہی انہوں نے واپس لٹائی ہے میں آپ کے مادیم سے کیونکہ آج کا جو اوکیزن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کی کیونکہ ایک پرمپرہ ہے ہماری جب بھی نئی ٹیم آتی ہے ہماری بھائیوں کا انڈسٹری بھائیوں کا اپنے بوٹرز کا دھنے والکہ فرم دھنے والکہ فرم جو انہوں نے اس کرسی پر دوارہ بٹھایا ہے اپنا بشواز میرے پر جتھایا ہے آج میں دوسری بار ریجائن کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑی بڑا خوشی کا دین ہے بہت بڑا دین ہے میرے لیے آج کا اور میں اپنے جتنے بھی ہمارے دکان درمیں جتنے بھی ہماری انڈسٹریت ہے کسی کو ہی میں ناشی نہیں ہونے دوں گا جب کشمیر پی پلس ڈیمکریٹک پارٹی طرف آیا سری نگرس میں ایک تقریب نسانزکرن یا دوران درجن واد لکھو پارٹی منز شمولیت اختیار کر آتموکس پر دیت پارٹی انڈی یوتھ ونگ کارڈینیٹر زہیب یوسف سین طرف پارٹی منز دین استقبال کرنا او تچھ زہیب یوسف سین طرف پی ڈی پی پارٹی شد زمینی سوٹریس پیٹ وریا مضبوط آتموکس پر دیت موجود صورت آلستہ پارٹی مواملین حوال کتندال دین آوت اچھ ورکرن پیٹ زہر دین آمودزے تیمکسن پارٹی خطر سکسان اکام کرن جت بکی لکھت پارٹی مز شمول سب دن ساٹھ بندوں نے شاید جوائننگ کی ہے الگ الگ مختلف جگہوں سے آج جوائننگ ہماری ہوئی ہے اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ سچائی کے راستے پہ ہے اور بڑھ رہی ہے ہمیں کسی ہمیں کسی سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ جو مہبوہ مفتی صاحبہ کا میسیج ہے جو وہ پیپل فرینڈلی باتیں کرتی ہیں جس کے ایک حساب سے ہر ایک انسان کے جو جو درد اس ٹائم جو کشمیری یا جمہو کا باشندہ ہمارا ڈوگرہ باشندہ جمہو کا باشندہ کشمیری کشمیر کا باشندہ گوجر بکر وال جو بھی اس ٹائم کسی بھی طریقے کی پریشانی میں ملوث ہے اور کسی بھی طریقے کی پریشانی میں جوج رہا ہے تو مہبوہ مفتی صاحبہ ان کے بارے میں بات کرتی ہے ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے ہماری جو پارٹی ہے وہ لوگوں کے اندر اپنی جگہ بنا رہی ہے خاص کر کے لالچوک کانسٹیونسی میں آج ساٹھ ستر بندوں نے جوائن کیا ہے مجھے لگتہ ساٹھ بندوں نے جوائن کیا ہے تو it's a very big thing الحمدللہ thank you پارٹی تو ہماری ہے ہی بڑھ رہی ہے الحمدللہ کیونکہ ہم سچ پہ ہیں اور سچ ہمیشہ ہارے ایک انسان کو پسندی آتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آج ہماری پارٹی تو بڑھی رہی ہے مجھے پورا یقین ہے لیکن آج میں ایک اور بات کے بارے ایک اور چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کی کشمیر میں آپ کو سب لوگوں کو پتا ہوگا 22 تاریخ سے لے کے 24 تاریخ تک ایک G20 کی میٹنگ ہے ٹورزم پہ ابھی ایک لڈاک میں بھی ہوئی تھی یوت کے بارے میں اب یہاں پہ ٹورزم میں ہے but unfortunately مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے G20 کی جو میٹنگ ہے وہ کشمیر میں اس لئے کرا رہے ہیں کیونکہ اور لڈاک میں اس لئے کیونکہ کشمیر اور لڈاک is in alienable part of انڈیا ہم بھی constitution میں مانتے ہیں ہم بھی آئین میں مانتے ہیں ہم بھی اسی democracy کا حصہ ہے لیکن یہ جو G20 کی جو میٹنگ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ دن بہ دن ایک مسئیبت بنتی جا رہی ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ٹائم پہلے آپ کو پتا ہی ہوگا ابھی ان لوگوں نے G20 کے لیے ایک پروگرام سٹارٹ کیا سمارٹ سٹیز کے لیے یہ بول رہے ہیں کہ جلدی 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 سمارٹ سٹیز کے جو اتنے سارے پروجیکٹ سے وہ ختم کیجئے اس کا کیا اس سے خامیازہ کیا بغتنا پڑ رہا ہے پورے شہر کا لالچوک پورے لالچوک کا ان لوگوں نے بیڑا گھر کر کے رکھا ہے شمالی کشیر ہندوائر اسمزہ آواز جب کشمیر اپنی پارٹی طرف ورکرز کنونشن کو سنز کرنے یا اتنے ورکرن ایک خاص تعداد شرکت کر آتموکس پر موجود سورت آلستہ پارٹی معاملین حوالکتن دال جناہو تجھے پارٹی ہنسینئر لیڈر عبدالرشید باٹسین طرف وننامجزے اپنی پارٹی شہ وحد سو پارٹی جس جموکشیر کیا لوگان صحیح ترجمہ نہیں شکران جو موجود کرنے پیٹ زورت مجزے تم گسم پارٹی خطر چکسان کام کرنے یوٹ بھائی کی لخت پارٹی بھر شیمیل سب دین ہمیں دو پلک پریجن کے لیے ہم نے آجار یہاں الیکشن کر آیا ہے پلکل لوگوں نے اپنی مرضی سے دونوں پلک پریجن کو نامزد کیا ایک دو دو نام آئے تھے لوگوں نے ہم نے اپنی طرف سے ان کو مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ یہ میٹنگ اسی لیے بنایا ہم نے ایک دو دو آدمی بنائے ہر ہلکے سے ہر گاؤں سے بلائے تھے ساوڈیٹسو لوگ انہیں یہاں جمع ہوئی میٹنگ میں ہم پارٹی کو مضبوط کرنا ہے پارٹی کو آگے لینا ہے کیونکہ الیکشن کا پتہ نہیں ہے کب جو ہو جائے گا ہمیں انسلا تیار رہنا ہے چاہے پچائت کا ہوگا چاہے اسمبلی کو ہوگا ہم اپنی طرف سے تیار ہیں اسی لیے میٹنگ بلائی ہے ہم تو خوش ہے کہ لوگوں نے لوگ یہاں آئے اور جوائننگ بھی یہاں کی ہے دس کروں نے جوائننگ کی ہے بڑا دو تین فیملیز جو بڑی فیملیز ہیں جو ان کو دو سو تین سو ووٹ اپنے ساتھ ہیں انہیں ہمارے ساتھ جوائننگ کی ہے بہت سارے گاؤں سے ہم اس کے لیے خوش ہے آپ کے لیے آپ کا نمائدہ آپ نے ساتھ ہوتا ہے چوبیس گنٹے آپ کے ساتھ ہوتا ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے ہمارے تنظیم میں پہلے عزت ہے پھر باقی چیز اس کے لیے تیار تھے جہاں بھی نائنسائی پہ ہوگی کسی معاملے میں ہوگی چاہے لائیٹو کا معاملہ ہوگا چاہے بجلی کا ہوگا اپنی پارٹی ہمیشہ ان کے ساتھ ہے چاہے اس لینڈ کا سینڈ کا معاملہ ہوگا ہمارے مزدور کے ساتھ ہم نے در نہ دے دیا ہم سرکم پہ را گئے یہ تو ایک چھوٹی چھوٹی مثال یہ پر آئی جنبی کشیر دورو انتناکس مزدے اپنی پارٹی طرف ایک میٹنگ ہندسنز کرنے یا تمہیں پارٹی لیڈرن علاوہ ورکرن ہن ایک خاص تعدادن شرکت کر آتموکس پہ جیتے موجود صورت آلستہ پارٹی معامل حوال کتن دال دینات اچھے پارٹی ہن جنرل سیکیٹری حلال آمد شاہسن طرف ورکرن پہ جوہ دن آمد جیتے تمہیں سن ینویلیس انتخاب اس خطر تیاری کریں تو تمہیں گنزے ینویلیس سرکار آئیس اپنی پارٹی ہنس سرکار آج ہمارے یہاں پر بشیر آمد براغمی صاحب نے یہی براغم میں پرکرس کا پرگرام رکھا تھا بلاغ پریزنٹ اور حلق پریزنٹ کا پرگرام رکھا تھا مقصد یہی ہے کہ پارٹی کو گراؤنڈ لیول پر مضبوط کرنا ہے اس کے لیے جو ہم نے میمبرشپ جو ہے شروع کی ہے اسی کے سلسلے میں یہاں پہ ہم نے سارے جتنے بھی میں ان کو لیڈر حضرات ہمارے یہی ہے جو بلاغ پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے حلق پریزنٹ دیف پریزنٹ جتنے بھی سنیکڑوں کی تعداد میں یہاں پر آئے تھے ہم نے اسی پر زور دیا تاکہ زمینی سطح پر بوت لیول پر ہم پارٹی کو اور مضبوط کریں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی کانر شونسی خاص کر یا جمہور کشمیر کے لوگوں کو جھوٹ کی سیاست سے باہر نکالیں جو ابھی تک استحصال ہوا ہے انیس سو سنتالی سے آج تک جو جو ادھر روایتی سیاست دانے انہوں نے جتنا استحصال کیا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے دوپ میں لوگ صبح نو بجے سے ایک بجے تک دو بجے تک یہاں کھڑے رہے یہ اس کا نتیب مطلب یہ ہے کہ ان کو کتنے مشکلات ہوئے ہیں کتنے پرانی سرکاروں نے ہم لوگ کو مشکلات میں ڈالا ہے کہ آج ہم چاہے بھارش ہو چاہے دوپ ہے اور دوپ میں ہم صبح سے آپ دیکھیں کم سے کم ہماری جو ڈیلیگیٹ ورکر تھے تین سو چار سو ورکر تھے یہاں دوپ میں نو بجے سے یہ دو بجے تک دن میں تین بجے تک کھڑے رہے تو اس کا مطلب ہے ان کو اتنے مشکلات اوہ میں ڈالا ہے پرانی ان روایتی سیاستدانوں نے اسی روایتی سیاستدانوں کی سیاست سے ہم ان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اور سچ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو امن کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کبرستانوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں بندوق سے دور رکھنا چاہتے ہیں درگ سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور روزگار کے مواقع فرام کرنا چاہتے ہیں خواہنام چو جاری یسنی محکتو جارتی وقفہ